بلوچستان کے شہر مستونگ میں عید ملاد نبی کے جلوس پر خودکش حملے میں باون افراد کے جامبھاک اور چیارسر زخمی ہونے پر بلوچستان میں آگ جیو میں سوگ دھماکے کا مقدمہ نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج جامبھاک افراد میں ڈی ایس پی نواز کشکوری بھی شامل آئی جی پولس عبدالخالق شیخ نے کہا کہ دھماکے میں چھے سے آٹھ کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا خودکش حملہ آور نے بارہ ربیو لول کے جلوس کے آغاز ہی میں اس میں داخل ہونے کی کوشش کی شہید ڈی ایس پی نواز کشکوری نے حملہ آور کو روکا تو اس نے خود کو اڑا لیا نگرہ وزیر اعلی بلوچستان علی مردان ڈومکی نے کہا کہ دھماکے سے متعلق تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے ابتدائی تحقیقات درست سنت میں جا رہی ہے دھماکے کے شدید زخمیوں کو علاج کے لیے کراچی منتقل کیا جائے گا نگرہ وزیر اعلی بلوچستان کا کہنا ہے دھماکے سے متعلق پہلے سے کوئی تھریٹ نہیں تھا بلوچستان بار کاؤنسل کی جانب سے آسوے بھر میں عدالتی کاروائی کا بوائیکارٹ کیا جائے گا چالو تھا اس ٹائم میں جو گیٹ پی انڈیپٹی پولیس تھا اس نے فائرنگ کول دی اور اس پولیس والے نے ساٹھ ستر سے زیادہ نمازی تھی اس پولیس والے نے بچائی تھی پہلا جو بلاسٹ ہوا تھا وہ مین گیٹ پی ہوا اس کے بعد تقریباً دو تین گرنیٹ کی بلاسٹ ہوئی پہ چھتا جو تھا وہ مسجد کی اندر بلاسٹ ہوا ہنگو کی تحصیل دو آبا میں تھانے کی مسجد میں خودکش حملہ ایک پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد جانبہاگ بارہ زخمی دھماکے کا مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج ڈی این اے ٹیس کے لیے حمل آور کے جسم کے نمونے حاصل کر لیے گئے ایف آئی آر کے مطابق دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پہنچتے ہی فائرنگ کی سنتری نے جوابی فائرنگ کی پولیس اہلکار سعیدو رحمان نے فائرنگ کرنے والے دہشت گرد سے بندوق چین لی فائرنگ کرتے ہی گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ایک خودکش حملہ آور کو مسجد کے باہر ہلاک کر دیا فائرنگ کے تبادلے کے دوران نمازی مسجد سے باہر نکلے اس دوران دوسرے خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخل ہو کر خود کو اڑا دیا شہید پولیس اہلکار محمود شاہد کی نماز سے جنازہ ادا کر کے میت ان کے آبائی علاقے کرک روانہ کر دی گئی ہے شہید صلاوت شہید صلاوت 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 سیکیورٹی فورسز کا کارٹلنگ مردان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ دہشتگرد لیڈر فیصل مارا گیا اسلحہ اور گولہ بارود برامد آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد رنگ لیڈر فیصل قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا پارچینار میں سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کے ساتھ ایک اور مقابلہ ہوا لانس نائک غیرت خان دہشتگردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ورلڈ کپ کرکٹ کے پہلے ہی وام اپ میچ میں پاکستانی بولرز ایکسپوز ہو گئے پاکستانی بلے بازوں نے تین سو پینتالیس رنس کا حدف دیا مگر پاکستانی بولرز کیوی بلے بازوں کو حدف کا تعاقب کرنے سے نہ روک سکے نیوزیلینڈ نے بھاری حدف پانچ اوورز پہلے ہی حاصل کر کے پاکستان کو بہ آسانی پانچ وکٹو سے شکست دے دی نیوزیلینڈ نے تین سو چھالیس رنس کا حدف اٹیسویں گین پہلے ہی حاصل کر لیا چار کیوی بیٹرک نے نسٹرینسٹری سکور کی پاکستان کے ہر بولر کی بھرپور پٹ آئی ہاریس راوک صرف چار اوور کر سکے جس میں انہوں نے چھتیس رنس دیئے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں پانچ وکٹو پر تین سو پینتالیس رنس بنائے محمد رزوان چورانوے گیندوں پر ایک سو تین رنس بنا کر آؤٹ ہوئے بغیر باہر چلے گئے کپتان بابر آزم اسی رنس بنا کر آؤٹ ہوئے ساؤتھ شکیل نے صرف تر اپن گیندوں پر پچھتر رنس بنائے آغا سلمان کے تئیس گیندوں پر تین پیس رنس انکم ٹیکس کو شوارے جمع کروانے کی آج آخری تاریخ کاروباری افراد کا ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ تحریک انصاف کی چیئرمن کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے نگرہ وزیر اعظم انمار الحق کاکر کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت سے ریلیف نہ ملا تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے نواز شریف سے مطالق فیصلہ عدالت کرے گی مسلم نگنون کے رہنما عصاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف نے دوہزار سترہ میں کہا تھا کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ایک ہی کام ہو سکتا ہے ملک کو ٹھیک کریں یا انتقام لینے میں لگ جائیں نواز شریف نے معاملہ اللہ پر چھوڑا کم عرصے میں سب کردار بے لکاب ہوئے انصاف فاؤس کراچی کے مالک نے دس سال سے کرایا نہ ملنے پر کراچی میں عدالت سے رجوع کر لیا درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایک ہزار گز جگہ پانچ جنوری دوہزار بارہ کو قرائے پر دی گئی تھی انصاف فاؤس کا قرائے ایک لاکھ روپے مقرر کیا گیا تھا پی ٹی آئی رہنماوں نے ایک کروڑ انتالیس لاکھ روپے قرائے کی مد میں ادا نہیں کیے انصاف فاؤس کا قبضہ اور قرائے کی رقم دلوائی جائے انصاف فاؤس کراچی کے دفتر کا معاہدہ آرے فلوی مرہوم نائم الحق اور سابق گورنر عمران اسماعیل نے کیا تھا فیض آباد میں دھرنے والوں کے خلاف کاروائی ہماری حکومت کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی ادالت نے انہیں منتشر کرنے کا حکم دیا تھا ہم انہیں سیکٹر کر منتشر کرنا چاہتے تھے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی جیو نیوز کے پرگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چی کہا پولس آپریشن بھی بددلی سے ہوا یہ معاملات جیسے نظر آتے ہیں اس سے زیادہ سنجیدہ ہیں ان پر ٹی وی پر تفسرہ نہیں ہونا چاہیے ہاں عدالت بلائے تو اس کے سامنے حقائق رکھ دوں گا سناؤنہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر کوئٹا گیا تو وہاں سے پوری اسمبلی غائب تھی ووٹر جو سوال کرتا ہے ان کے جواب ہمارے پاس نہیں ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہم آج آگے کی بات کریں جو ہوا سو ہوا ریاست مدینہ بنانے والا آیا اور ملکی میشن سنتالیس میں نمبر پر چلی گئی امیر جے یو آئی فے مولانا فضل رحمان کا فیصل آباد میں نامو سے رسالت کانفن سے خطاب کہا اب چین اور سعودی عرب بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ آ گیا تو ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے دہشت گردی کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کی مرشد کو نقصان پہنچانا ہے سابق وزیر اداخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا کسی کو اس لیے ریایت نہیں مل سکتی کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے ہمارے قائدین نے ملک کو ڈیفولٹ سے بجایا پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران آشوبے چشم کے مزید دس ہزار دو سو انتہ مریض ریپورٹ سب سے زیادہ بہاولپور میں پندرہ سو چالیس مریض سامنے آئے ہیں روہ سال صوبے میں آشوبے چشم کے تین لاکھ اسی ہزار سے زائد مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں پنجاب میں کپاس کی عوصت پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے اٹھالیس آشاریہ ایک فیصد زیادہ رہی ترجمان میں اکمہ ازارات پنجاب کے مطابق کپاس کی تین تیس لاکھ چیہ سٹھ ہزار گھانٹیں حاصل ہوئیں جو گزشتہ سال چون سٹھ آشاریہ چار فیصد زائد ہے پنجاب میں اب تک کپاس کی عوصت پیداوار گیارہ آشاریہ ساتھ چھے فی من ایکڑ ریکارڈ کی گئی ہے ایم ڈی کیٹ کی ٹاپ پر طالبہ ازرا نے کوہٹ انٹر بورٹ میں بھی ٹاپ کر لیا ازرا ریاض نے ایف ایسی میں ایک ہزار ستائیس نمبر لیے ازرا ریاض نے ایک سوٹھان میں نمبر لے کر ایم ڈی کیٹ ٹاپ کیا تھا طالبہ ازرا ریاض سرکاری سکول ٹیچر کی صاحب زادی ہے لاہور میں شادرہ کے قریب فیصل آباد سیکشن پر ریلوے پل کا پلر گر گیا ریلوے حکام نے لاہور سے فیصل آباد ٹرین سرویس موطل کر دی کہا پل مرمت کر کے بہتر گھنٹے میں ٹرافک بحال کر دی جائے گی افغانستان کی صورتحال پر روس کی شہر کازان میں اجلاس افغانستان میں غیر علاقائی ناصر کی بڑتی شمولیت پر روس کا اظہار تشویش روسی نمائند خصوصی نے کہا کہ طالبان دہشتگرد گروہوں خاص طور پر دائش کا مقابلہ کرنے میں غیر موثر رہے یہ بھی کہا کہ طالبان بھی افغانستان کے شدید اقتصادی مسائل کا حل تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ دیگر ممالک بھی چین کی طرح اپنے سفیر کابل بھیجیں اجلاس میں روس چین پاکستان ایران بھارت اور افغانستان میں بھی شرکت کی